اسلام علیکم سما کے ساتھ میں ہوں سبا شیک اٹلائنز آپ نے جانی ہے ہم خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں جیالے چیرمن نے پی ٹی ایم کی تحریک میں ایک اور سپیڈ بریکر کھڑا کر دیا پیپلز پارٹی نے سینٹ اجلاس کی وجہ سے کل ہونے والی سی ای سی میٹنگ ملتوی کر دی بلاول بھٹو زرداری نے بڑا انکشاف کر دیا کہتے ہیں استیفے ہوں یا کچھ اور سارے پیسلے سی ای سی میں ہی ہوں گے ہمارا سی سی کے اجلاس ہونا تھا استیفے کے معاملے پر مگر کل رات لیٹ موقع پہ سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا سی سی جو ہے وہ پسپون ہو چکا ہے بگر ہمارا سی سی کے اجلاس ہی وہ اپروپریئر فورم ہے جہاں ہم چاہو استیفہ کے ایشو ہو یا مختلف ایشوز ہو یا سیاسی صورتحال ہو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی سارے فیصلے لیں گے تو آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے جس میں جیالے چیرمن نے پیڈی ایم کی تحریک میں ایک اور سپیڈ بریکر کھڑا کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے سینٹ اجلاس کی وجہ سے کل ہونے والی سی ای سی میٹنگ ملتوی کر دی بلاول بھٹو زرداری نے بڑا انکشاف کر دیا کہتے ہیں استیفے ہوں یا کچھ اور سارے فیصلے سی ای سی میں ہی ہوں گے اس کے علاوہ اور انہیں پیڈی ایم کے حوالے سے بات کی کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے لے کر آج تک صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت کے ساتھ اپوزیشن کر رہی ہے اپوزیشن تو صرف اپوزیشن کے ساتھ ہی اپوزیشن کرنے میں لگی ہے انہوں نے ساساتھ یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ مولانا پزر الرحمان ان چھوٹی موٹی جیلیسیوں کو چھوڑ کر عوام کے مفاد میں پیس لے کریں گے گریٹر کاؤس تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے دیگر معاشی مسائل ہے ساساتھ انہوں نے کہا کہ ہم معاشی طور پر افغانستان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کی معاشی ترقی رکی ہوئی ہے معاشی خود مختاری پر حملہ برداشت نہیں کریں گے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے آرڈیننس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس چیز کو بھی ہم چیلنج کریں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کہتے ہیں کہ بھارہ سے ٹریڈ بحال کریں اور کیبنٹ میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں پرائم نیسٹر کو پتہ نہیں ہے کہ انڈیویجول کپیسٹی میں وہ یہ فیصلے بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ فیصلہ پاکستان کے پارلیمان کو ہی کرنا ہے